بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گوڑیوننگا نمشکار ٹویوروان میں ہوں فخر یوسف زیور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیویٹ ویتفخر ڈیویٹ ویتفخر میں آج ہم نے بات کرنی ہے پاکستان میں جو کچھ چل رہا ہے سپیشلی موجودہ حکومت عمران خان صاحب نے دو دن پہلے ایک ریلیف پیکج کا اعلان کیا تھا اور اس کے بعد گزشتہ رات پاکستانی عوام کے ساتھ یعنی ہم سب کے ساتھ کیا کیا تو ایک اور یوٹرن ہمیں نظر آیا ہے اس ریلیف پیکج کے حوالے سے اور میں مطلب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے ساتھ یعنی ہم سب پاکستانیوں کے ساتھ کیا مزاق یا کیا ڈراما چل رہا ہے ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے میرے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کی طرف جائے آپ لوگوں سے کہوں گا جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بولیں آج ایک دفعہ پھر مجھے جوائن کیا ہے آرزو کازمین ہے سینئر جنرلسٹ ہے اینلسٹ ہے اپنا یوٹیوب چینل چلاتی ہے مختلف نیوز پیپرز کے لیے لکھتی ہیں اور آپ دیکھتے رہتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی آپ کو نظر آتی ہے اسلام آباد سے مجھے جوائن کر رہی ہے تینکیو بیری مچ آرزو فر جوائننگ دے شو تینکیو سو مچ پکر کے آپ نے انوائٹ کیا آرزو ڈائریکٹلی آؤں گا اس چیز کے اوپر آ ریلیو پیکچ ہم نے دیکھا جو کچھ آہ عمران خان صاحب نے دو دن پہلے ایک بڑا لمبا چوڑا خطاب کیا عوام سے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو جسے کہتے ہیں کہ سارے خزانوں کے مو ہم نے آپ کے لیے کول دیے اب آپ لوگ کی زندگی جو تین سال آپ لوگوں نے تکلیفے پریشانیاں گزاری ہیں تو اب اس کے بعد ہمارے جو تقریباً پرنے دو سال ہیں تو اس میں آپ کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی کم از کم آدھی پاپولیشن کے لیے ہوں گی چلے آدھی بہت امیر ہے یہ آدھی جو غریب ہے بقول عمران خان صاحب کہ میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کر رہا تو ان کے مزے ہو جائیں گے ان کو ترٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ ساری چیزیں ملیں گی اور ان کی زندگیوں میں ایک بہار آ جائے گا کیسا دیکھتی ہیں ریلیف پیکچ کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا یقیناً کیا نظر آیا کہ کیا ملا عوام کو خوش ہے یا نہیں ہے آپ کی کیا انالیسز ہے دیکھیں فگر سب سے پہلے تو کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریلیف کوئی دے نہیں سکتے گورنمنٹ کو گورنمنٹ کی طرف سے عوام کو اگر وہ چاہیں بھی تو کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک اپنے تین سال میں یا پچھلی گورنمنٹ نے اپنے جتنے بھی سال گزارے ہیں کسی نے بھی پاکستان کی اکانومی پہ کبھی بھی کام نہیں کیا ان کی صرف ایک ہی خواہش رہتی ہے ان سب پولیٹیشنز کی کہ یہ کسی طریقے سے پرائم منسٹر بن جائیں منسٹر بن جائیں سانیٹرز بن جائیں گورنمنٹ میں آ جائیں اس کے بعد جو پیسے خرچ کر کے یہ آئے ہوتے ہیں اس سے ڈبل ٹرپل بلکہ کئی گناہ زیادہ پیسے یہ واپس لینے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں انہوں نے کبھی پاکستان کے لیے کام کیا ہی نہیں ہے اگر کوئی ایک گورنمنٹ بھی ہے ایسی ہوتی جس نے پاکستان کے لیے کام کیا ہوتا تو آج پاکستان اس طرح کی پرابلمز فیس نہ کر رہا ہوتا جو آج ہم فیس کر رہے ہیں انہوں نے ابھی بھی کہا تھا جب یہ گورنمنٹ میں آنے سے پہلے بھی کہا تھا آنے کے بعد آپ بھی کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا اگر مجھے قرضے لینے پڑے اگر مجھے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا لیکن افسوس کے خان صاحب کو پھر آئی ایم ایف کے دروازے پہ گئے ہیں اور نہ صرف وہاں کئی دوسرے دروازوں پہ بھی گئے لیکن خودکشی تو کیا جیسے چلو بھر پانی میں ڈومرنا کہتے ہیں وہ تک نہیں کیا تو ظاہر ہے جب آپ پیسے اٹھاتے رہیں گے آئی ایم ایف کی شرطیں مانتے رہیں گے تو انہوں نے تو یہی شرطیں لگانی ہے کہ آپ نے مہنگائی کرنی ہے آپ نے ٹیکس بڑھانے ہے آپ نے فیول پرائز بڑھانی ہے اس کے پیچھے گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ جب آپ کٹورہ لے کے ہر جگہ گھوم رہے ہیں اور آپ کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے کوئی آپ کی بات سن نہیں رہا چاہے کوئی بھی کنٹری ہو وہ پاکستان کی کسی قسم کی کوئی بات نہیں سنی جاری اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ان کی اکانومی بھی ہے ٹیک ہے اس طرح سے ان کی حالت ہوئی بھی ہے تو کوئی آگے سنے گا بھی نہیں exactly you are absolutely right اور یہ بات میرے خیال سے اس دن آپ نے شاید وہ کلپ دیکھا ہوگا شامیمود قریشی صاحب کا کہ انہوں نے بڑا clear cut کہا ہے کہ لوگ ہمیں serious کیوں نہیں لیتے foreign policy ہماری week کیوں ہیں انہوں نے کہا جب آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کے پاس کاروبار ہے آپ کا سارا سسٹم اچھا چل رہا ہے تو پھر ہر کوئی آپ کو آپ کے ساتھ کڑا بھی ہوگا اور آپ کا ساتھ بھی دے گا مختلف ایشو کے بارے میں اور پتہ نہیں یہ چیز کیسے شامیمود قریشی صاحب نے ایک کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے foreign office میں اور یہ بات انہوں نے کی میں نے ان کا کلپ دیکھا اچھا ارزو یہ والی بات تو صحیح ہے آپ کی کہ لوگوں نے کام نہیں کیا لیکن پچھلی حکومتوں نے جو حالات میرے خیال میں ان کو ملے ہم دیشتگردی کا شکار رہے ہیں بہت بہت سارے crisis تھے بجلی ہمارے پاس نہیں تھی وافر مقدار میں اور بہت ساری چیزیں تھی میرے خیال دیشتگردی سب سے ایک بڑا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے حکومتیں باقی چیزوں پہ توجہ نہیں دے سکری تھی لیکن دوہزار اٹارہ میں جس وقت یہ حکومت آئی اس وقت ہمارے پاس اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی میں یہ نہیں کہتا کہ ہنڈر پرسنٹ وہ ساری چیزیں کنٹرول ہو گئی تھی ہمارے ملک انٹرنل حالات جو یہ وہ بہتر رہے ہیں اس وقت جو عمران خان صاحب کو ہنڈور ہوا تو انہوں نے تو مطلب میں کہتا ہوں کہ ان کو اچھی چیزیں ملی اس کا بھی بیڑا گھر کیا یہ اصل سوال ہے اور آج بھی پہلے وہ کہتے تھے کبھی کرونا کے پیچھے ڈال لیتے ہیں اپنی نالائق دیا کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عوام کی لوٹی بھی دولت یہ دو پارٹیاں لے کے گئی ہوئے ہیں اس کے کہتے ہیں نا کہ کبھی کس کے سہر پر ڈالنا کبھی کس کے سر پر ڈالنا اور مطلب کبھی کہتے ہیں کہ مافیا جو ہے سارا کچھ کنٹرول کرتا ہے ابھی تک عمران خان صاحب کو یہ ڈائریکشن ہی نہیں پتا کہ بھئی میں نے مافیا سے لڑنا ہے میں نے اپوزیشن سے لڑنا ہے یا میں نے کووٹ کے بعد کی سیچویشن سے لڑنا ہے مجھے تو کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آتی مطلب پچھلے حکومتوں کے اوپر کب تک یہ ملبہ جو ہے ڈالتا رہے ہیں دیکھیں فخر ساری دنیا میں جو گورنمنٹ چلتی ہیں جو ڈیموکرٹک گورنمنٹ ہوتی ہیں وہاں پہ بھی گورنمنٹ کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے لیکن جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ مل کے کام کیا جاتا ہے یہاں پر ایک انہوں نے زد بنا لیے کہ ہم نے اپوزیشن کی کوئی بات نہیں سننی اپوزیشن نے اگر کچھ ٹھیک بھی کہا ہے تو ہمیں اس کو فالو نہیں کرنا ہے یہاں پہ مل کے کام نہ کرنے کی عادت ہے جو کہ ہر پالیٹیکل پارٹی میں ہے اور خاص طور پہ امران فان صاحب کی ابھی ان کے ہی سینیٹر جو ہیں جو پہلے منسٹر تھے ان کے اوپر بے شمار کیسز آلریڈی بنے ہوئے ہیں لیکن ان کو کوئی شرم گہرک نہیں ہے فیصل واؤڈا انہوں نے کہا کہ جی اگر فیول دو سو روپے پر لیٹر بھی ہو گیا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اب تو خیر ہو گیا تقریبا شکر ہم کافی قریب پہنچ گئے ہیں ون فیفٹی کے ہم پاس پہنچ گئے اور امید یہ ہے کہ مجھے مطلب میں بڑا ہوفول ہوں کہ بہت جل ہم ڈبل سنچری کرنے والے جس طرح شرمہ ہمارے بڑے ٹاپ کے کرکٹر ہیں ہندوستان کے انہوں نے جس طرح ڈبل سنچری ہم بنائی ہے کرکٹ میں تو مجھے لگتا ہے کہ امران خان صاحب اپنی بات پہ اور واوڑا کی بات کو وہ میرے خیال میں وہ کریں گے کوچش کریں گے کہ اس کو فلفل کریں ان کی خواہش لیکن جن کی بات آپ کر رہے ہیں یا میں کر رہی ہوں فیسل واوڑا ہو گئے یا دوسرے ان کے سینیٹرز ہو گئے منسٹرز ہو گئے یا جو آس پاس ہیں امران خان صاحب کے وہ سب کے ساب جو ہیں وہ کروڑ پتی عرب پتی لوگ ہیں اور ظاہر ہے کہ کروڑوں اور عربوں پیسے جو ہے وہ حلال کی کمائی سے تو آتے نہیں ہیں تو ان کے جس طرح کے کیسز ابھی بھی چل رہے ہیں ان کے پاس بنیل اور جو الزامات یہ اپوزیشن کے اوپر لگاتے ہیں جو کچھ یہ نواز شریف صاحب کو یا زرداری صاحب کو کہتے ہیں وہ سارے اسی قسم کے الزامات والے لوگ تو ان کے اردگرد ہیں سب سے پہلے انہی کو پکڑ لیں جیسے کہتے ہیں نا کہتی گھر سے شروعات کریں نا اب صفائی کی اگر اتنا ہی شوق ہے تو سب سے پہلے اپنی پارٹی کے جتنے آپ کو آس پاس آپ کو چور بٹھا رکھیں آپ نے پہلے آپ ان کو پکڑیں فورن پالیسی ان کی فیل ہے دنیا میں ہر کنٹری سے ہمارا جھگڑا ہے چاہے وہ اسلامی کنٹری ہو چاہے نون اسلامی کنٹری ہو چاہے کوئی بھی ہو اس کے بعد اکانومی میں ہم ہم زیرو پر ہیں اور ہم بات ایسی کرتے ہیں جیسے ہم جا کے طالبان کی اکانومی کو کھڑا کر دیں گے اس کے بعد ایڈوکیشن میں ہم آفر کیے ہم نے ان کو اب میرا نہیں خیال کہ وہ آفر کو وہ ایکسپٹ کریں گے شکر ان نے کہا بھائی صاحب بس جو ہم ہیں ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں آپ کی مہربانی بھائی ہم بس ایسے ہی چلا لیں گے کام انہوں نے یقین کے رات جوڑ کے کہا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے بھائی صاحب آپ کی آپ کی سپورٹ ہمیں نہیں چاہیے کانومی کے لیے تو میں یہی یہی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اکانومی میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور اس کے بعد ایڈوکیشن میں یہ کوئی کام نہیں کر سکے ہیلس سیکٹر یہاں پہ انتہا کا خراب ہے کسی چیز کو ہم کچھ نہیں کر پا رہے اور اس کے بعد باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کبھی اسلام فوبیا لے آئیں گے کبھی کہیں گے کہ جی ساری دنیا کے لیڈر بننا ہے ارے آپ پہلے لیڈر تو بن جائی آپ تو سیدھے سادے پولٹیشن ہیں اور اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں فقر وہ ابھی تک اپنے کنٹینر سے نہیں اتر پائے اگر میری کوئی بات سن رہا ہے کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے ہماری گورنمنٹ میں سے تو پلیز ان کو کنٹینر سے تو پہلے نیچہ اتار دیجئے ان کو بتائیے کہ آپ پرائم منسٹر بن چکے ہیں یہ کیسا پرائم منسٹر ہے جو آٹے ڈال کا بھاؤ بتاتے ہیں اپنی سپیچ میں آ کے کون سا بھائی کون سی دنیا کے کون سا پرائم منسٹر ہے جو آپ کو آ کے اور گورنمنٹ جب بات کرتی ہے پبلک سے تو یہ بتاتے ہیں کہ آٹے ڈال کا کیا بھاؤ ہوئے عجیب انہوں نے تماشا لگا کے رکھا ہے اس کے بعد یہ کہتے ہیں لوگ ان کی عزت کریں لوگ کچھ کہیں نہیں ان کو اچھا دو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے بلکہ آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ لوں گا ایک تو یہ کہ جو ریلیف پیکج ہے ایک سو بیس عرب پاکستانی روپوں میں انہوں نے دیا اور یہ کہہ رہے کہ اس سے دو کروڑ فیملیز ایوریج فیملی کا جو پاکستان کسی کے دو بچے ہیں کسی کے چار بچے ہیں تو اس ایوریج کے حساب سے یہ کوئی تقریباً بارہ کروڑ سڑھ بارہ کروڑ لوگ بنتے ہیں وہ اگر ہم ان کو ڈیوائٹ کر دیں یہ یہ پیسہ اگر ہم ڈیوائٹ کر لیتے ہیں فور ایزمپل عمران خان صاحب جس طریقے سے کہتے ہیں کہ ترٹی پرسنٹ لوگ کو اس سے ریلیف ملے گا یعنی تیس پرسنٹ چیزیں عام استعمال کی ان کو سستے میں ملیں گی عام مارکٹ سے اس کے اوپر یہ ہے کہ ایک سو بیس اور عرب روپے ہیں تیرہ کروڑ لوگوں پہ ہم اس کو ڈیوائٹ کرتے ہیں تو ایک آدمی کو جو چھ مہینے کے لیے جو ریلیف کے لیے پیسہ ملے گا پلس پھر اس کے بعد جو ان کو ریلیف ملے گا پور منت اب مجھے یہ بتا دے کہ ایک نارمل آدمی جو ہے وہ تقریباً ڈیرھ سو کیجی کے مطلب ون پونٹ کیجی تک کا آٹھا کھا جاتا ہے ایک نارمل انسان جو بھی ہے ٹھیک ہے ہم کیونکہ روٹی کھانے والے لوگ ہیں پاکستان ہندوستان میں ہم چھپاتی ہیں یہ اس طرح کی روٹی ہم کھاتے ہیں تو وہ اب اس کو ڈیوائٹ کر کے مجھے یہ بتا دے کہ ڈیرھ سو روپے میں ڈیرھ سو روپے میں کے ایک لیٹر پیٹرول آب آتا ہے اس پیسوں میں آپ کیسے ایک آدمی جو ہے وہ ایک مہینہ اس ریلیف کو کیسے مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ امران خان صاحب کی کلکولیشن اور اس طرح کی ڈرامے بازیاں عوام کو کب تک آپ بے وقوب بناتے رہیں گے اور صرف کل بھی کسی کو میں سن رہا تھا کہتے کہ امران خان صاحب کو اور فواد چودری صاحب کو اور ان کے باقی منسٹرز کو فارق حبیب صاحب کو کہتے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کو نہیں پتا کہ لوگ جا کے گوگل سے بھی دیکھ لیتے ہیں ٹویٹر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ بھی چیزیں شیئر ہو رہی ہو نیوز چینل بھی اس چیزوں کو شیئر کر رہا ہے بلکہ میری بات لمبی ہو رہے لیکن کل فواد چودری صاحب نے ایسا نقبال صاحب کو ٹویٹر پہ لے کہا کہ آپ فیک نیوز نہ پہلائیں انہوں نے کہا کہ چینی جو ہے وہ ون ہنڈڈ ففٹی فائیو کروس کر گئی تو میں نے چودری صاحب کو لے کہا میں کہا چودری صاحب آپ کا صاحب ان بہت سلو لگ رہا ہے مجھے میں نے کہا ون ففٹی فائیو سے بھی اوپر بات چلی گئی اور آپ ابھی بیٹے ہیں میں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ابھی سو روپے ایک سو دس روپے میں کلو مل رہی ہے چینی آج ایک سو ساٹھ روپے مارکٹ چل رہی ہے خیبر سے لے کے کراچی تک پورے پاکستان میں لیکن چودری صاحب آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نقبال جو یار ایسا نقبال صاحب کو جاند وہ آپ کا پوزیشن ہے میں تو آپ کا پوزیشن نہیں ہوں میں تو ایک عام پاکستانی کے طور پہ ایسا جنرلسٹ میں بات کرتا ہوں کس کس کو آپ کہیں گے کہ آپ بے وقوب بنائے تو یہ اس طرح کے پیکجز اور ساتھ آرزو یہ والی بات کرنا کہ پڑوز کے ممالک میں اس خطے کے ممالک میں یہ بات بہت زیادہ ہو رہی ہے لیکن آج آج انہوں نے نہیں لیکن میں نے ویسا چودری صاحب کو لیکھا میں کہا یار وہ والی بات آپ شہباز گل کو اور اس کو میں نے لیکھا میں کہا لگتا ہے آپ والی بات بھول گئے کیونکہ اس کے اوپر لوگوں نے ان کو بڑا زلیل کیا انفلیشن ریٹ انڈیا میں فور پوائنٹ تری ہے الموسٹ اتنا ہی بنگلہ دیش کے اندر ہے سری لنکا بھوٹان نیپال ایون افغانستان جو ایک میں کہتا ہوں کہ ایک جنگ زدہ ملک ہے وہاں پہ بھی انفلیشن میرے ملک سے کام ہے ہمارا اس وقت جو آج کا فگر ہے وہ دیٹ اس فیفٹین پرسنٹ آفیشلی بتایا جا رہا ہے لیکن میں پھر وہی چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ آپ گر فوٹ آئیٹمز کا انفلیشن ریٹ دیکھیں تو وہ ترٹی پرسنٹ کے ہاں سپاس ہے لیکن میرا کیا امریکہ کی کہانیاں یوکے کی کہانیاں ہندوستان کی کہانیاں جس کا کوئی کامپریزن بنتا ہی نہیں ہے وہ میرے ساتھ کرنے نہیں بلکل فکر سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو سب سے پہلے تو ایک دوسری کنٹریز چاہے کوئی بھی ہو چاہے بھارت ہو یا بگلا دیش ہو یا دنیا کی کوئی بھی کنٹریوں سے کمپیر کرنا چھوڑ دینا ہوگا اگر یہ اسی چکروں میں پڑے رہے تو پھر یہ صرف یہی بتاتے رہے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں نہیں ان کو صرف اور صرف اپنے ملک کو دیکھنا چاہیے ان کو صرف اور صرف اپنی کنٹری میں جو کچھ غلط ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے چاہے وہ مہنگائی ہو چاہے وہ لوٹ مارو چاہے وہ سیکیورٹی ہو اس لیے کہ عمران خان صاحب بری طرح سے اس میں بھی فیل ہو گئے ہیں اگر آپ دیکھیں اسلام آباد جیسی سٹی میں جو کافی سیکیور سمجھا جاتا تھا اور ہم کراچی کی اگزامپلز دیتے تھے کہ کراچی میں بیک چھین لیتے ہیں کراچی میں موبائل چھین لیتے ہیں یہ سب کچھ بیک سنیچنگ اور موبائل سنیچنگ یہاں پہ بھی شروع ہو گئی ہے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ خرچے کے پیسے نہیں ہیں اور جو پیسے ہیں اس میں ان کا سمان نہیں آ رہا جب تک یہ یہی کمپیر کرتے رہیں گے اپنے آپ کو کبھی بھارت کے ساتھ کبھی کسی اور کنٹری کے ساتھ تو یہ اسی پرابلم میں رہیں گے اور ان سے کوئی کام نہیں ہونا یہ تو کوئی اگزامپل نہ ہوئی کہ جی بھارت میں ایسا ہے تو ہمیں ایسا ہے بھارت نے میزائل بنا لیا تو ہمیں بھی میزائل بنانا ہے اب وہ جو جی بھارت نے ایٹم موم بنا لیا اب ہم بھی گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم موم بنائیں گے تو بس آج ہم گھاس کھا رہے اور آتے کے ساتھ ہی عمران خان صاحب نے کہا تھا درخت لگائیں اس کی بہت بڑی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ ایک دن لوگ پتے کھانے پر مجبور ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ جی میرے دور میں سب سے زیادہ موٹر بائک سیل ہوئی ہیں اور لوگوں کا کہنا یہ کہ بلکل جی ہم نے اپنی گاڑیاں بیچ کے موٹر بائک خرید لی ہیں اور جن کے پاس موٹر بائک سی تھی وہ شاید سائیکل پہ چلے گئے اور سائیکل والے پیدا لوگ ہیں تو انہوں نے جو لوگوں کا لیونگ سٹینڈر تھا اس کو اور ڈاؤن کر دیا ہے اس کو اور کم کر دیا ہے لوگ یہاں پہ پہلے سے بہت زیادہ بے روزگار ہو گئے ہیں لوگوں کے پاس جاب نہیں ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں لوگ اس میں پریشان ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کو کیا ہونا ہے ان کے تو ایٹی ایم کارڈ موجود ہے کبھی جانگر ترین ہے تو کبھی فیصل باوڈا ہے تو کبھی کوئی اور ہے ان کے گھر کا خرچہ چل رہا ہے باقی جو ہے وہ فوقوں کو سے کام چلا لیتے ہیں وہ یہ واحد ملک ہے جسے جن چلا رہے ہیں آج کل مطلب ہر چیز میں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کیا کہتے ہیں وہ کیا نکالا جاتا ہے آہ وہ ڈیٹ وغیرہ توتہ فال نہیں وہ ایک اور ہوتا ہے نا آہ جیسے کہتے ہیں کہ جی آہ اس میں ذہن میں نہیں آرہا وہ نام تو تو اس سے ملک چل رہا ہے کہ جی آہ ہم جو ہے پتہ کریں گے اور پھر ہم جو ہے وہ ڈیٹ نکال لیں گے تو کام آگے چلے گا اسی لیے انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئے کہ جو اپنڈ میں لیٹر تھا اس پر اتنے ٹائم انہوں نے سائن نہیں کیا اور کیا بھی ہے تو وہ ایسے کہ وہ 20 نومبر سے آگے جا کر وہ کر پائیں گے مطلب اپنی ڈیوٹیز کو جوائن کر پائیں گے تو جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے آپ اس طرح سے جو ہے وہ درہ طرح کے جو ہے وہ ریلیجیس فنیٹک بن کے اور اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دیں گے تو پھر وہ ملک ایسے نہیں چلتے جتنے بھی کانٹریز ہیں چاہیے ایوروپین ہو امریکہ ہو کینیڈا ہو یہ ایون بھارت اگر اب بھارت کی بھی اگزیمپل لیتے ہیں بھارت میں بھی وہ جو ہے اپنی اکانومی پہ کام کرتے ہیں ان کے اپنے سائنٹس پہ کام کرتے ہیں اپنی ایڈوکیشن پہ کام کرتے ہیں کتنے لوگ ان کی آنکہ جو ہیں بڑی بڑی جگہ پہ سی ایوز لگے ہوئے ہیں اور ہم جو ہیں ہم ہر جگہ پہ اسلام لے کے آ جاتے ہیں ہم ہر جگہ پہ جو ہے وہ صرف ریلیجن سیل کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے جب پرائیم منسٹر تک یہ کرے گا تو مرکو آپ کیسے آگے لے کے جائیں گے پھر تو یہ ہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے اپسلوٹلی رائٹ آرزو میں بالکل اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا کہ جس طرح ٹی ایل پی کو ہم نے ابھی دیکھا کیونکہ ابھی اس لئے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں آہ وزیر آباد میں بھی وہ لوگ واپس گئے نہیں ہیں جس طریقے سے مکمکہ گیا آہ مکمکہ کیا گیا ان لوگ کے ساتھ اور ایک انسپیکٹر نے سیا یہ کہ ایک انسپیکٹر نے لیٹر لکھا آہ پنجاب پولس کے چیف کو کہ سر مطلب ہم کدھر جائیں ہم کیا کریں کہ جس طریقے سے ہم نے ان لوگوں کو روک کے رکھا ہوا تھا اور بیک اپ سے ہماری فورس باغی ہے کیوں باغی ہے آرزو اس کے پیچھے بہت بڑے جسے کہتے ہیں کہ بہت بڑا ریزن ہے ان کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے کل کو ان کے ساتھ بیٹھ کے آہ مطلب بند کمروں میں مکمکہ کر دینا اور ہمیں نہیں پوچھنا نہیں پوچھا ان لوگوں نے آپ ریلیجیس ایکسٹریمزم کو بلکہ اوہرال ایکسٹریمزم کو میں کہتا ہوں آرزو ہم سپورٹ کر رہے ہیں اس لیے یہ چیز بڑھ رہی ہے ہر کسی کو پتا ہے کل میں ان کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا منظور پشتین کی انہوں نے کہا کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی اسی طرح کی تحریکیں شروع کر دیں اور سڑکے بن کر دیں چوراہیں بن کر دیں چوکوں میں بیٹھ جائیں شہر کے شہر بن کر دیں تو کہتے ہیں کہ تب ہماری بات سنی جائے گی ورنہ نہیں سنی جائے گی لیکن ڈیفرنٹ دیکھیں جی پلیس جی نہیں دیکھیں ملکہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیے نا کہ انہوں نے تحریک لبیک پاکستان والے جو ہیں جو کھلا دھمکیاں دینے اور ابھی بھی ان کی بہت سی پوسٹ لگی ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کو مار دیں گے جنہوں نے لوگوں کو جو ہے چھوڑا ہے جو پہلے جن کے کیسز چل رہے تھے اس طرح کے لوگوں کو انہوں نے تقریباً آٹھ سو سے اوپر نمبر ہے جن کو انہوں نے جیلوں سے چھوڑ دیا ہے تو پھر یہ علی وزیر صاحب کو کس چکر میں انہوں نے اندر کیا ہوا ہے جنہوں نے اپنے خاندان کی قربانی دی ہے جن کے سترہ اٹھارہ میمبرز گھر کے مار دیے گئے ان کو انہوں نے اتنے ٹائم سے جیل میں رکھا ہوا ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور جو اب نئی بات ایک نئی سامنے آئی ہے وہ یہ کہ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ تو فرنچ امبیسی بن کرنے کو کہہ رہے ہیں تو یہ بات کہہ رہے ہیں میں نے پہلے بھی ایک شو میں کہی تھی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ان کی حرکتیں ہیں جو پاکستان کی حرکتیں ہیں گری لسٹ میں پہلے ہی ہیں بلیک ہوتے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اگر یہی کنٹینیو رکھا امبیسیز خود ہی بند ہو جائیں گی پاکستان میں ساری امبیسیز خود ہی بند ہو جائیں گی کیونکہ کون رہے گا ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو بار بار جان کی دھمکی دی جائے جہاں بار بار آپ کو امبیسیز توڑ دینے کا کہا جائے آپ کو کہا جائے امبیسیڈر کو نکالو ایسی جگہ پہ کون رہنا پسند کرے گا تو ان کو یہ سب چیزیں کیا نظر نہیں آ رہی شاہ محمود قریش چلے عمران خان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بار آئے گورنمند میں ٹھیک ہے پہلے وہ کے پی کے میں چلاتے رہے لیکن اتنے بچے تو وہ بھی نہیں ہیں سب کچھ جانتے ہیں لیکن شاہ محمود قریشی صاحب تو فورنڈ منسٹر ہیں وہ پہلے بھی رہ چکے ہیں فورنڈ منسٹر اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنا برا امپریشن پاکستان کا باہر جا رہا ہے نا صرف یہ لوگ بلکہ ہمارے جیسے عام لوگ جو ہیں وہ بھی اگر کہیں جائیں گے تو کتنی شرمندگی ہمیں ہوگی جب ہم سے اس طرح کے سوالات کیے جائیں گے کہ ٹھیک ہے آپ میڈیا سے ہیں آپ کیاں اس طرح ہو رہا ہے یہ مطلب عجیب سی بات ہے اتنی ساری اسلامی کنٹریز ہیں اور اس میں سے صرف ہمارے پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے کہ جی وہ وہاں پہ خاکے بن گئی اور وہاں پہ کچھ کہہ رہی ہے کہ باقی اسلامی کنٹریز کچھ نہیں کہہ رہی اس لیے کہ انہوں نے گھاس نہیں کھائی بھی ہماری طرح ہم تو گھاس کھا رہے ہیں مٹو صاحب کے زمانے سے تو ہم اسی طرح کی باتیں کریں گے آرچو ایک چیز اور بھی ہے مطلب آپ کی جو بات ہے بالکل آپ کی بات سہی ہے اور میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسلام جو ہے نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان میں سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا یا نازل ہوا تھا بلیو می ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ایسے وہ رییکٹ کرتے ہیں کہ اگر کچھ چیز ہو تو اوہ جی فلا جگہ تو مسجد میں ازان نہیں دینے دی گئی اب بھائی یہ ان کا ملک ہے اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں باقاعدہ ڈاکٹر طائر القادری صاحب ان کے بہت ساری چیزوں سے مجھے اختلاف ہوگا لیکن بہت ساری چیزیں انہوں نے بڑی کلیر کٹ کئی ہے اس میں سے ایک یہ والی یہ والا پوائنٹ بھی ہے کہ آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں ان کے قانون کے مطابق آپ لائیو گزاریں کہ میں سرک کے اوپر مطبع جسے کہتے ہیں جا نماز بچا دوں گا گاڑیاں رک جائیں گے اور میں نماز پڑھوں گا نو ان کے اپنے جو لوز ہوں گے اور دوسری بات انہوں نے جو کی ہے جو ان کے سکس ہنڈر سے زیادہ پیجز کی بوکر ٹلیرزم کے اوپر خودکش حملے لوگوں کو بے مطلب بے گناہ مارنا کسی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمانوں کو اس چیز کے اوپر باقاعدہ ان کو قتل کرنے کی دمکیاں دی گئی تھی میں نے کہا کہ یہ دو چیزیں شاید اس آدمی کی بہت اچھی ہیں کہ اس نے کہا کہ یار آپ کیا کرتے ہو دنمارک میں کچھ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں جی دنمارک کو ملیہ میٹ کر دو فرانس میں کچھ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں فرانس پہ چڑھ دوڑو وہ ساد ریزوی صاحب کے فادر جو تھے خادم ریزوی صاحب وہ دکا کرتے تھے وہ یہ غزنے بھی یہ اور پتہ نہیں کڑے کڑے ہمارے وہ مزائل جڑے ہیں وہ ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی مطلب دیوالی ابھی گزری ہے کل جیسے مطلب اس پہ پٹاکے بجانا او جی کوئی مسئلہ نہیں ہے دس روپے کا ہم نے لے لیا تو ہم نے وہ جو ہے وہ گلم کر کے چلا دیا یعنی لوگوں کی سوچ دیکھو پورے ففٹی ایٹھ کنٹریز میں سے ٹھیکا اسلام کا ہم نے لے کر رکھا ہوا بنگلہ دیج بھی بھئی مسلمان ملک نہیں ہے نائنٹ سیون پرسنٹ وہاں پہ بھی مسلم پاپولیشن ہے سعودی ایریبیا جہاں پہ تقریباً الموسٹ ہنڈر پرسنٹ مسلم پاپولیشن ہے یو اے ای کوئیت قطر یہ آپ کا سیریہ ایراک ایجیپٹ ملیشیا انڈونیشیا پتہ نہیں کون کون سے سنٹرلیشن کسی سے ہم نے نہیں سنا چلے اس میں سے کچھ تھوڑے سے مطلب سٹرک قسم کے رولز والے ممالک ہیں لیکن بہت سارے ایسے جہاں پہ بڑا اوپن ہے سسٹم ایون ٹرکی سے ہم نہیں سنتے کبھی سنے آپ نے کہ ٹرکی میں استمبول کے اندر کوئی اس طرح کا مظاہرہ ہوا جن کا بارڈر لگتا ہے گریگ کے ساتھ لیکن فخر ہمارے ہیں کہا جاتا ہے کہ خالی برتن چھوڑ زیادہ کرتا ہے جو بھرا ہوتا ہے وہ اس طرح کی عرکتیں نہیں کرتا نہ اس میں سے اس طرح سے آواز آتی ہے تو بالکل پاکستان اس وقت ایک خالی برتن ہے اس کے اندر کچھ نہیں رہا نہ ان کے پاس اکانومی ہے نہ ہی کسی اور قسم کی ان کے پاس اخلاقیات ہیں نہ ان کے پاس ایجوکیشن ہے نہ ہیل سیکٹر کچھ بھی نہیں ہے یہ خالی برتن کی طرح ہے تو ظاہر اب اس میں سے اسی طرح کہ آپ کو جاہل ملیں گے چاہے وہ گامر میں بیٹھے ہو چاہے وہ آپ کو باہر نظر آئیں اور وہ اسی طرح کے شور مچاتے رہتے ہیں کیونکہ اور تو کچھ آتا نہیں لوگوں کو انہوں نے کون سی جی چیز انہوں نے ایجاد کر لی ہے کون سی کنٹری ان کو چار پائی کے علاوہ کون سی کنٹری آم سوری آپ روک لیتا ہوں تھوڑا سا میں حسن نصار صاحب کا نام لے لو لو کہیں گے کہ یار فخر یوسف رہی نے اپنی طرف سے پہنکا ہی حسن نصار صاحب کا کرتے تھے کہ ہماری آگر ایجاد جو ہے وہ چار پائی تھی اب ہم نے بات کنٹینیور رکھا ہے بالکل اور اس پہ بیٹھ کے ہم جتنے بھی کنٹری جنہوں نے پروگرس کے ان کو ہم برا بھلا کہتے ہیں یہ بھی کہا تھا حسن صاحب نے لیکن بات ساری یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہم نے تو یہی ملہ اور یہی ملہ مافیا ہم نے جو ہے وہ بنائی ہے اور یہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی پارٹیز بناتی رہی ہے پہلے انہوں نے کراچی میں بنائی تھی اور اب انہوں نے یہاں پہ یہ ٹی ایل پی کو بنایا ہے اور اب انہیں پنجاب کی گورنمنٹ میں شامل ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو نیکسٹ الیکشن ہوگا اس میں ان کو شامل کیا جائے گا تو یہ یہاں پہ اسی طرح کی جو ہے وہ آہ باتیں کی جاتی ہیں اسی طرح کی جہالت پھیلائی جاتی ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت نہیں کر رہے لوگ ہمیں بلانی رہے تو یہی ہوگا جب یہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے اور انفورچنٹلی آہ عمران خان کی گورنمنٹ بھی اسی ڈگر پہ چل رہی ہے اور بہت زیادہ نقصان انہوں نے جتنا نقصان سب پچھلی گورنمنٹ نے دس سال میں پہنچایا ہوتا نا خان صاحب نے تین سال میں ہی بیڑا گرت کر کے رکھ دیا گا پوری قدری کا بلکل آپ کی بات آہ آرزو صحیح ہے جس طریقے سے انہوں میں بھی مطلب آہ رحمت اللہ العالمین آہ آتورٹی اور اس طرح کی چیزیں بنائی اور آہ اس کے پیچھے جو مقصد نظر آتا ہے آہ ہو سکتا ہے لوگ کو یہ بات میری بری لگے لیکن وہ یہ تھا کہ یار ٹیل پی جیسے لوگ جو ہے نا یہ خوش ہو جائیں گے کہ یار دیکھو یہ کس طریقے سے مطلب کتنا کٹر قسم کا مسلم ہے حالانکہ میرے خیال میں ہمیں کٹر پن سے زیادہ جو ہے نا ہمیں اچھے انسانوں کی شاید زیادہ ضرورت ہے آہ جو آپ کا بلیو ہے جس چیز کے اوپر جس ریلیجن کے اوپر آپ اس کے مطابق اپنے آہ چیزوں کو اپنی عبادات کو یا جو بھی چیزیں آپ اس کو جاری رکھیں نا کہ آپ کہیں کہ یار میں نے تو لوگ کو یہ دکھانا ہے کہ دیکھو میں بہت بڑا مطلب میں سب سے بڑا عاشق رسول اور اس طرح آہ کی چیزیں میں کر رہا ہوں تو لوگ کو یہ پسند آیا کہ یار دیکھو ایسا وزیراعظم ہماری ہسٹری میں کبھی نہیں آیا تھا حالانکہ اس سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خاص فرق پڑا ہوا ہے ٹیل پی والے پھر بھی عید ملاد النبی والے دن انہوں نے جلسہ کی اور وہیں سے اکٹے ہوکے اور آج بھی وہ لوگ بیٹے ہوئے لیکن خان صاحب کو شاید یہ نظر آتا ہے کہ چلو کوئی یہاں پہ بھی پہنترہ اپنا چل جائے گا جو مجھے لگتا ہے کہ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ ان کا ٹائم بھی ویسے بھی خریب آ رہا ہے پانچ سال پورے ہونے کی بات کر رہا ہوں ویسے نہیں کر رہا کسی چلوڑیا وڈیا نے کوئی بات نہیں کیا سی لیکن پھر بھی ان کو توڑا سا نا وہ جو ڈی جی آئی سائی کے اوپر انہوں نے کہا تھا نا وہ ٹیکنیکل فالٹ والا ایشو وہ عمران خان کو سمجھا دیا گیا کہ بیٹا بھی آپ اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ اس طرح کی چیزیں کر لیں کہ اس کی سمری ہم نے آپ کو بیج دیا اور آپ کہنے جی میں تو اس کے پر سگنیچر نہیں کروں گا میں انٹرویوز کروں گا تو یہ چھوٹا سا ٹریلر آرزو دکھایا گیا تھا اور یہ ہر حکومت کے لیے انہوں نے رکھا تھا آہ میاں صاحب بچارے کو بھی زلیل کیا گیا اس کی وجہ سے کیونکہ ان کی حکومت بہت بہتر تھی یہ تو خیر ویسے بھی آہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہے لیکن خیر اینیوی آہ دیکھیں گے کہ اگری حکومت آہ کس کی آتی ہے اور لوگ کس کو ووٹ کریں گے لیکن فیلال آہ ہماری جان پسی ہوئی ہے اور ہم آہ مشکل میں ہیں میں یہ کہوں گا اور اچھے خاصے ہم لوگ زلیل بھی ہو رہے ہیں آہ کہیں پہ عمران خان صاحب کے ہاتھ ہو اور عمران خان صاحب جو ہے ملک آہ عمران خان صاحب کی وجہ سے پھر دنیا میں جو ہے پاکستان پورا زلیل ہو رہا آہ آرزو تینکی ویرمچ فر جوائننگ دے شو ویورز تینکیو ویرمچ فر واشنگ ڈیبیٹ فکر جو سب جائی کسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملتے ہیں ٹیک کیا رہا آہ